اسلام علیکم یہ بھی بتائیں گے کہ جو پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس ہونے والا ہے اس کا اس سب میں کیا رول ہے اور یہ جو پاک فوج پر کیچڑ اشالا جا رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے پاک فوج کا ہاتھ ہے اس پر سے بھی پردے ہٹائیں گے اور ہمیشہ کی طرح سچ ٹی وی اردو کی یہ ویڈیو بھی فیکٹس پر مبنی ہوگی تو ڈیٹیلز آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اشی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین نے ایک خواب ہوا کرتا تھا کہ ڈالر کی اجارہ داری کا خاتمہ ہوگا امریکہ سپر پاور کی کرسی سے ہٹے گا پاکستان چین اور روس کا ایک نیا بلاغ بن گیا ہے وہ خواب صرف خواب نہیں رہا حقیقت بن رہا ہے حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے امریکہ کے بہت بڑے اخبار دو وال سٹریٹ جنرل کی خبر ہے سعودی عربیا کنسیدرز ایکسپٹنگ یوان انسٹیڈ آف ڈالرز فور چائنیز آئل سیلز یہ ناظرین ابتدا ہے سعودی عرب اب چین کو یوان میں آئل بیچے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ امریکہ کا بہت بڑا اخبار دو وال سٹریٹ جنرل کہہ رہا ہے ہم تو آپ سے بہت پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے چین کے وفود کی اب بھی سعودی وفود کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے کہ کس طرح سے دنیا سے امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنی ہے کیونکہ جب تک ڈالر کی اجارہ داری ختم نہیں ہوگی امریکہ اسی طرح پوری دنیا کو بلیک میل کرتا رہے گا اپنے اشاروں پر چلاتا رہے گا اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس پر پابندیاں لگیں گی اگر ڈالر ختم ہو جاتا ہے تو امریکہ کے پابندیاں لگانے والے سارے ہتھیار ختم ہو جاتے ہیں آئی ایم ایف ختم ہو جاتا ہے فیٹ ایف ختم ہو جاتا ہے ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں پہلے ایک اور خبر بھی سن لیں الجزیرہ کی خبر ہے سورس ہے بلومبرگ یوان جمس آفٹر رپورٹ سعودیز کنسیڈر اٹس یوز ان آئل ڈیلز جوں ہی سعودی عرب نے یہ اعلان کیا یوان ایک دم جمپ کر گیا صرف ایک خبر سے ابھی سیل شروع نہیں ہو یوان میں اور یوان ایک دم سے جمپ کر گیا اور جب سعودی عرب نے یوان میں تیل بیچنا شروع کر دیا تو ڈالر کا کیا ہوگا اور پھر یہی کام یو اے ای بھی کرے گا روس تو یہ لازمی کرے گا تو ہم جو آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ روس چاہتا تھا چین چاہتا تھا کہ امریکہ پابندیاں لگائے پابندیوں کا نقصان کس کو ہوگا جس کو ہوگا وہ بڑے دور کی بات ہے لیکن جس کو فائدہ ہونے لگا ہے وہ آپ دیکھ لیں سویفٹ کورٹ بند کیا روس پر سپس چل پڑا ایس پی ایف ایس چل پڑا ایس پی ایف ایس جو روس کا پیمنٹ سسٹم ہے جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ چل پڑا اور پھر سویفٹ پیمنٹ سسٹم کے مقابلے میں جو چین کا سپس پیمنٹ سسٹم تھا وہ بھی چل پڑا وہ تو خیر پہلے ہی چل رہا تھا لیکن ایک دم سے اس کو بوسٹ ملا ہے پہلے تقریبا دنیا کے اسی بینکوں نے انہیں کنسیڈر کیا ہوا تھا اب چار سو بینک سے ان کو کنسیڈر کر چکی ہیں پھر ویزا کارڈ ماسٹر کارڈ ان پر روس میں پابندیاں لگیں چین کا جو یونین پے ہے جو ویزا کارڈ کے مقابلے میں آیا ہوا ہے اسے بوسٹ مل گیا پھر چین ڈیجیٹل یوان بنا رہا ہے اور پاکستان سمیت تمام اپنے اتحادیوں کو خاص طور پر مسلمان ممالکوں کہہ رہا ہے کہ ہم مل کر ایک اپنی کرنسی بنا لیں گے اور جب تک نہیں بنتی تب تک آپ یوان کو استعمال کریں دو تین اور خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کیا یوان روس میں ڈالر بن گیا ہے کیونکہ روس میں جو جو کام بھی ڈالر میں ہوا کرتا تھا اب وہ یوان میں ہو رہا ہے گلوبل ٹائمز کہتا ہے یوان انکریزنگلی پریفرڈ رویٹرز کہتا ہے روس میں فیسکو نے اپنے کسٹمر سے کہہ دیا ہے کہ آپ یوان میں پے کر سکتے ہیں تو نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا اب دیکھیں پچھلے کئی دہائیوں سے پوری دنیا میں صرف ایک ہی ملک کی حکومت ہے اور وہ ہے امریکہ دنیا کا ہر ملک اس کی بات مانتا ہے وہ دنیا کے ہر ملک کو بلیک میل کرتا ہے اسے پریشرائز کرتا ہے اگر آپ نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو آپ کو انگلش آنا ضروری ہے کیونکہ امریکہ میں انگلش بولی جاتی ہے اگر آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بزنس کرنا ہے تو آپ کو ڈالر کا استعمال کرنا پڑے گا آپ امریکہ کے محتاج ہیں پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی یہ فیصلہ امریکہ کیا کرتا تھا اپنی مرضی کے بندے یہاں پر بٹھائی جاتے تھے جو امریکہ کے کہنے پر بھارت کے مفادات کے لئے پاکستان کے خلاف کام کیا کرتے تھے تو یہ اجارہ داری کس نے ختم کرنی تھی یہ تو روس اور چین ہی کر سکتے تھے لیکن یہ ہوا کب جب سے امران خان اقتدار میں آئے ہیں امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان سے نکالنا یہ پوری دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس میں سب سے اہم رول کس کا ہے امران خان کا پاکستان کی آئی ایس آئی کا دوسرا بڑا سٹیپ اگر اس خطے میں امریکہ کی کمر توڑنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے فیصلے امریکہ نہ کیا کرے تو اس خطے سے امریکہ کے اتحادیوں کو ختم کرنا ہوگا یا ان کی کمر توڑنی ہوگی آپ نے دیکھا پچھلے تین سال سے بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا یوکرائن کے ساتھ کیا ہوا ہے عرب ممالک بج گئے کیونکہ ان کو امریکہ کے اتحاد سے نکال دیا گیا اور یہ کام بھی کس نے کیا پھر سعودی عرب کو ایران کے قریب لانا سعودی عرب اور ایران کی جو دشمنی تھی وہ اس خطے کے لئے سب سے بڑا خطرہ تھی اور اس پر امریکہ کی کئی دہائیوں کی محنت ہے اور عربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اسے ختم کر دیا سعودی عرب اور ایران قریب آگئے انہوں نے بات چیت شروع کی یہ کام کس نے شروع کیا امران خان نے سعودی عرب اور چین کو کون قریب لے کر آیا یہ امران خان اور جنرل باجوہ کی جو جوڑی ہے یہ بڑی کمال کی جوڑی ہے اس جوڑی نے خطے کی تقدیر بدل کر رکھ دی ہے تو یہ سارے قصور ہیں امران خان کے اور اس کی امران خان کو سزا دی جا رہی ہے اگر امریکہ نے اپنی سپر پاور کی کرسی کو بچانا ہے تو امران خان کو ہٹانا ہوگا بھلے وہ اقتدار سے ہٹ جائے اور اگر اقتدار سے نہیں ہٹتا تو پھر دوسرا راستہ زلفکار علی بھٹو والا کیونکہ وہ بھی ایسے ہی خواب دیکھا کرتا تھا کراچی میں اسلامیک بینک بنانا جاتا تھا جس میں عرب ممالک اپنا پیسہ رکھتے تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی کیا اہمیت رہ جاتی آج دنیا پاکستان سے کرزے مانگ رہی ہوتی شاہ فیصل بھی اسی طرح کے خواب دیکھا کرتا تھا لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ سب کچھ ممکن ہے اب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں اب پاکستان میں ستاون ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے او آئی سی کا اجلاس جس میں کشمیر کا ایشو بھی اٹھے گا جس میں اسلاموفوبیا پر بھی بات ہوگی جس میں امریکہ پر بھی بات ہوگی اور پھر چین بھی آ رہا ہے ٹریبیون کی خبر بیجنگ اٹینڈنگ او آئی سی موٹ ٹو ایکسپینٹائز وید مسلم ورلڈ چائنیز فورن منسٹر نے کہا ہے کہ ہم او آئی سی کا اجلاس اٹینڈ کرنے اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ ہم مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور یہ بات ہم آپ کو کب سے کر رہے ہیں کہ چین مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کیونکہ چین جانتا ہے کہ مسلمان سب سے بڑی طاقت ہیں لیکن امریکہ ان کو زلیل کر رہا ہے ان کو خوار کر رہا ہے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہوا ہے چین نے باقاعدہ مسلمان ممالک کو آفر کی ہے کہ ہم مل کر ایک نئی کرنسی بناتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں اب ساری ٹریڈ چین کے پاس ہے تیل اور پیسہ سارا عربوں کے پاس ہے انرجی کی ضرورتیں روس پوری کرتا ہے امریکہ کی ان سب کے سامنے حیثیت کے رہ جاتی ہے اور پاکستان کو ہمیشہ سے سٹریٹیجک معاملات میں تاریخی اہمیت حاصل ہے وہ بھارت جس نے پوری دنیا میں اپنا مزاق بنوا لیا کہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم پاکستان میں آ کر کرکٹ نہ کھیل لے وہ ایکسپوز ہوا پوری دنیا سے اس پر تھو تھو ہوئی لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم پاکستان میں آ کر کرکٹ کھیل لے آج ستاون ممالک کے سربراہ پاکستان میں کٹھے ہو رہے ہیں کشمیر پر بات ہوگی بھارت سے برداشت ہوگا فیٹف کا اجلاس ہونا ہوتا ہے تو یہ سارے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں ایک ہی رہی ہے تو آج پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے بھارت کو کتنی تکلیف ہوگی امریکہ کو کتنی تکلیف ہوگی کیا یہ لوگ امریکہ اور بھارت کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں کیا یہ نو کانفیڈنس موف دس دن بعد نہیں ہو سکتا تھا این او آئی سی کے اجلاس سے پہلے یہ سارا ڈراما کیوں ہوا تو ناظرین ہمیں ایک قوم بننا ہے ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہے امران خان نے کتنی زبردست بات کی کل کے جلسے میں کہ میں مانتا ہوں بھارت کو جو بھارت کی فورن پالیسی ہے وہ آزاد ہے وہ ڈکٹیشن نہیں لیتے وہ اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں امریکہ کے محتاج ہیں لیکن امریکہ نے روس پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے کیونکہ اس میں بھارت کا فائدہ ہے اور امریکہ بھارت پر پریشر نہیں ڈال رہا آج امریکہ کو کنفرم ہو جائے کہ اگر میں امران خان کو ہٹا بھی دیتا ہوں تو امران خان کی جگہ اگر نواز شریف بھی آ کر بیٹھ گیا زرداری بھی آ کر بیٹھ گیا بلاول بیٹھ گیا مولانا بیٹھ گیا کوئی بھی آ کر بیٹھ گیا وہ میرے اشاروں پر نہیں ناچیں گے وہ پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کی بات کریں گے تو پھر امریکہ پاکستان پر بھی پریشر نہیں ڈالے گا جب امریکہ کو کنفرم ہو جائے گا کہ پاکستان میں کوئی بکے گا نہیں امریکہ کو کنفرم ہے کہ اگر وہ مودی کو ہٹا دے اور کسی اور کو وزیراعظم بنوا دے وہ بھی انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا وہ ڈکٹیشن نہیں لے گا وہ پریشر نہیں لے گا اس لئے امریکہ بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا پاکستان کا تو اس کو پتا ہے کہ ہزاروں بیٹھے ہیں انتظار میں پیسہ لگاؤ اور اپنی مرضی سے پاکستان کو چلاو اب آ جاتے ہیں پاک فوج پر ہم نے آپ کو بار بار کہا کہ یہ محبے وطن لوگ ہیں یہ پاکستان کا واحد دیرہ ہے جو اماندار ہے جس میں کرپشن نہیں ہے جس کی رینکنگ عالمی طاقتوں کی فوجوں کی رینکنگ سے بڑھ کر ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ اس شخص کو اقتدار میں لائے جائے جو پاکستان کے راز امریکہ کو بتاتا ہے جو مودی کے ساتھ اپنی فوج کے خلاف ملاقاتیں کرتا ہے جو کہتا ہے کلبوشن کا نام نہیں لینا اور ہاں اجمل کساب ہمارا ہی آدمی تھا جس شخص کی وجہ سے آج پاکستان فیٹف کی گری لسٹ میں ہے یا پھر اس شخص کو کیوں عزیر اعظم بنائے گا جو کہتا تھا کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے نہ بناو میں تمہیں ائر چیف بنا دوں گا کیونکہ ہم نے اپنے تیارے بنا لیے تو پھر ہم امریکہ سے ڈکٹیشن کیسے لیں گے ایف سکسٹین کے لیے اس کی منت سماجت کیسے کریں گے اس کی شرائط کیسے مانیں گے تو محب وطن لوگ تو ایسا کرنے سے رہیں ہاں شخصی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ اداروں کو جو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں یہ ساری سوشل میڈیا کمپین بھارت سے چل رہی ہے نام انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے رکھے ہوئے ہیں لیکن کمپین ساری وہاں سے چل رہی ہے اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ان کی باتوں میں آ رہے ہیں فوج کے خلاف جا رہے ہیں اور ہم آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں بار بار بتاتے ہیں کہ آپ نے اس پروپیگینڈا میں نہیں آنا کیونکہ بھارت کی جو فوج ہے وہ گراؤنڈ پر نہیں لڑ سکتی گراؤنڈ پر وہ کان پکڑ لیتی ہے لیکن ہائیبریڈ وار میں آپ بھارت کو نہیں ہرا سکتے وہ بہت آگے نکلا ہوا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں اور اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں وہ ہم سے زیادہ محبے وطن ہیں اور آخر میں ایک بہت بڑی بات آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کو لایا نہیں گیا تھا عمران خان کا منڈیٹ دیکھا گیا تھا اس کی پاور دیکھی گئی تھی دیکھا گیا تھا کہ عوام کا ایک جمع غفیر ہے اس کے ساتھ عمران خان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے آپ اگر آ سکتے ہیں اقتدار میں تو موسٹ ویلکم اور اس سے بھی بڑا انکشاف آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ جو سسٹم رک گیا تھا جب کاؤنٹنگ چل رہی تھی اس میں عمران خان کے منڈیٹ کو کم کیا گیا تھا عمران خان کی سیٹوں کو کم کیا گیا تھا کہ اس کو کل کو ہم کنٹرول کر سکیں تو ان شارٹ عمران خان کو لایا نہیں گیا تھا ہاں عمران خان کو بچایا جاتا رہا اور آج اسے بچایا نہیں جا رہا اور بچایا اسی لے جاتا رہا تاکہ عمران خان پر احسان رہے اسی وجہ سے عمران خان کی سیٹوں کو کم کیا گیا تھا تو پاک فوج بھی محبے وطن ہے عمران خان بھی محبے وطن ہے دونوں بات کریں گے پاکستان کی بات کریں گے پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے اتنا آپ یقین رکھیں اور ہائیبریڈ وار سے بچ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو بتا دیں کہ لڑائی عمران خان اور فوج کی نہیں ہے لڑائی عمران خان اور اپوزیشن کی نہیں ہے لڑائی دنیا کے دو بڑے بلوکس کی ہے اور یہاں پر کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم امریکہ کے بلکل خلاف چلے جائیں گے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا لیکن ایسا ہے نہیں عمران خان جس پلاننگ سے چل رہے ہیں اس سے اب تک نقصان امریکہ کوئی ہی ہو رہا ہے اور اس چیز میں کبھی نہ کبھی بدلنا ہے کبھی نہ کبھی تو ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اگر ہم آج یہ کام نہ کر سکے تو پھر ایسا لیڈر ہمیں نہیں ملے گا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں دنہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں